زیتون جھیل ایک چینی کہانی ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک جھیل کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا گاؤں میں غریب پسان رہتے تھے ان میں سے ایک کا نام فرزان تھا اور وہ اپنی بڑی ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا جھونپڑی جھیل کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر تھی جھیل کے ساتھ ساتھ چاروں طرف ایک اونچے پہاڑ کی چوٹیاں تھیں اس پہاڑ کو کوہ زیتون کہا جاتا تھا چونکہ جھیل اسی پہاڑ کی گود میں تھی اس لیے جھیل کو بھی زیتون جھیل کہا جاتا تھا فرزان کی امہ اس قدر بڑی تھی کہ وہ جسمانی مشکت کا کوئی کام نہیں کر سکتی تھی وہ سارا دن جھوپڑی کے پاس بیٹی رہتی ہیں آتے جاتے لوگ ان کے پاس آ جاتے اور گاؤں میں ہونے والے واقعات سناتے اس طرح امہ کا دن گزر جاتا اور وہ گاؤں میں ہونے والے تمام معاملات کے بارے میں باخبر رہتی ہیں اگر لوگوں سے فرصت مل جاتی تو وہ سن یا بان کی رسی بنا بنا کر اسے ایک چرخی پر لپیٹی رہتی فرزاند نے چند اکڑ زمین بٹائی پر زمیدار سے لے رکھی تھی وہ زمین پر بڑی میند سے کام کرتا مگر جب فصل تیار ہو جاتی تو اس کے پاس اتنا اناج بھی نہ بچتا کہ جس سے دو سال وہ سال بھارے دو وقت کی روٹی کھا سکے زمیدار فصل کا ایک بڑا حصہ لے جاتا اور فرزاند کے پاس جو حصہ بچتا وہ اخراجات میں چلا جاتا دونوں ماں بیٹے کو نہ تو کبھی پیٹ پھاروٹی ملتی اور نہ ہی کپڑے ایک دن فرزاند جھیل کے کنارے بیٹھا تھا وہ جھیل کو غور سے دیکھ رہا تھا اس نے جھیل کے کناروں کے ساتھ ساتھ اپنی نظر دوڑائی اسے لگا کہ جھیل کس قدر خوبصورت ہے بلکل ایک پیالے جیسی جھیل کے اردگرد اونچے پہاڑ پہاڑوں پر برف اور سبزہ یہ سب مل کر ایک خوبصورت منظر بنا رہے تھے اس کا دھیان جھیل کے پانی کی طرف گیا جھیل کا پانی گدلہ تھا اسے جھیل کے اردگرد اتنے خوبصورت محول میں گدلہ پانی بہت عجیب سا لگا وہ سوچنے لگا کہ جھیل کا پانی ہولے ہولے بہتا ہوا نیچے دریا میں چلا جاتا ہے پانی چلتا تو ہے مگر یہ صاف کیوں نہیں ہوتا یہی سوچتے ہوئے اس کا دھیان اپنی زندگی کی طرف چلا گیا اس نے سوچا کہ وہ اتنی محنت کرتا ہے مگر پھر بھی اسے پیڑ بھننے کے لیے کافی انعاج نہیں ملتا اس نے کئی سال محنت مشقت میں گزارے وہ ہر سال سوچتا کہ شاید اس کی قسمت بدل جائے مگر کچھ بھی نہ بدلا یہ سب سوچتے ہوئے فرزاند کا دل بوجلسہ ہو گیا وہ جھیل سے اٹھا اور گاؤں کے بازار میں چلا آیا وہاں بہت سے بزرگ اور جوان دکانوں کے باہر بیٹھے تھے فرزاند نے ان سے سوال کیے پہلا یہ ہے کہ جھیل کا پانی چلنے کے باوجود کیوں کر گزلا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی محنت مشقت کے باوجود اس کی غربت کیوں کر کم نہیں ہوتی لوگوں نے اپنی سمجھ سوچ کے مطابق اسے جوابات دیئے مگر کسی کا تسلیب جواب نہ تھا آخر ایک بزرگ نے بتایا کہ اگر اسے ان سوالات کے درست جواب چاہیے تو وہ مغرب کی طرف جائے وہاں ایک دانہ بزرگ رہتے ہیں وہی اس کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے فرزاند نے پہلے تو سوچا کہ اکیلی بڑی ماں کو چھوڑ کر دانہ بزرگ کے پاس جانا اچھی بات نہ ہوگی مگر اس کی بیچینی نے اسے اکسایا اور اس نے سفر پر جانے کا ارادہ کر لیا اس نے اردگرد کے لوگوں کی مدد سے گھر میں ضروریات کی سب چیزیں ماں کے لیے زخیرہ کی اور خود سفر پر روانہ ہو گیا چلتے چلتے فرزاند کو کئی دن گزر گئے ایک روز دن بھر کے سفر کے بعد اسے سخت پیاس محسوس ہوئی اس کے پاس چمڑے کی چھاگل میں پانی ختم ہو گیا تھا اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اسے دور درختوں کے بیچ میں ایک جھونپڑی نظر آئی وہ جھونپڑی کے پاس مہنچا جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندی تھی اور دو میمنیں اپنی ماں کے اردگرد اچھلکود کر رہے تھے وہ کچھ دیر جھونپڑی سے ہٹ کر کھڑا رہا کہ شاید کوئی شخص اسے نظر آئے اور وہ اس سے پانی مانگ لے اتنے میں جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بڑی امہ کمر چکائے باہر نکلی بڑی امہ کو دیکھ کر بکری ہولے سے ممی آئی امہ نے اپنی ہتھیلی بکری کے موں کے پاس کی اور بکری بڑی تیزی سے موں مارتی ہتھیلی پر رکھی چیز کھا گئی اور اسے چاٹنے لگی امہ نے اسی ہاتھ سے بکری کے موں پر پیار سے ہلکی سی چپت لگائی اور جھونپڑی میں جانے کے لیے مڑی مڑتے وقت اس کا دھیان فرزاند کی طرف گیا فرزاند جس جگہ پر کھڑا تھا وہاں سے ایک قدم آگے بڑا امہ نے پوچھا بیٹا کیا جائیے مجھے سخت بیاس لگی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو فرزاند نے کہا امہ نے فرزاند کے چہرے پر تکاوٹ دیکھی تو اسے جھونپڑی کے سامنے درست کے نیچے بچھی بچھی چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ جھونپڑی سے پانی لے کر آئی فرزاند کو پانی دیا اور پھر واپس جھونپڑی میں چلی گئی اس نے جھونپڑی کے دروازے کے پاس بنے چولے پر کھانا تیار کیا اور فرزاند کو دیا فرزاند گرم گرم کھانا دے کر بہت خوش ہوا کھانا کھانے کے بعد امہ فرزاند سے پوچھنے لگی بیٹا لگتا ہے تم کہیں دور سے آئے ہو ہاں جی میں مغرب میں ایک دانہ بزرگ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس سے دو سوالوں کے جواب دریافت کر سکوں فرزاند نے کہا بھلا وہ کون سے سوال ہیں جن کے جوابات ڈھونے کے لیے تم اتنی مشکت اٹھا رہے ہو امہ نے پوچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زیتون جھیل کا پانی گزلہ کیوں ہے اور یہ ہے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود میرے دن کیوں نہیں پھرتے فرزاند نے کہا امہ نے جب یہ سب سنا تو وہ ایک دام خوش ہو گئی انہوں نے فرزاند کی آستین کو پکڑ لیا اور کہنے لگی بیٹے میرا بھی ایک کام کر دو میری ایک بیٹی ہے وہ اٹھارہ سال کی ہونے والی ہے بے حد خوبصورت اور سگڑ مگر افسوس کہ وہ گنگی ہے کیا تم دانہ بزرگ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ وہ بھولتی کیوں نہیں میں ضرور پوچھوں گا بڑی امہ فرزاند نے بادا کیا فرزاند اس رات ادھر ہی رہا اور اگلی صبح اپنی منزل کی طرف چل پڑا کئی دن چلتا رہا جہاں رات آتی وہاں وہیں بسر کر لیتا ایک شام وہ ایک جھونپڑے تک پہنچا اس نے سوچا رات وہیں بسر کر لی جائے جھونپڑے کے سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کی صفیت داری تھی اور وہ جھونپڑے کے پاس ایک کونے کے چبوترے پر چپچا بیٹھے تھے فرزاند ان کے قریب آیا اور ان سے بڑے عدب سے کہنے لگا میں کئی دنوں سے سفر کر رہا ہوں تاکہ مغرب میں دانہ بزرگ تک پہنچ سکوں مجھے ان سے دو سوالات کے جواب پوچھنے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر آپ کے پاس رات بسر کر لوں کل صبح چلا جاؤں گا کیوں نہیں آپ شوق سے ادھر رہو جو روکھی سکھی ہے وہ حاضر ہے بزرگ نے جواب دیا اور انہوں نے فرزاند سے سوالوں کے بارے میں پوچھا اور فرزاند نے اپنے دونوں سوال دورائے یہ سنکا بزرگ نے فرزاند سے فرمائش کی کہ وہ ان کے ایک سوال کا جواب بھی دانہ بزرگ سے لیتا ہے انہوں نے سوال بتایا میرے باغ میں سنترے کا ہرہ برہ پیڑ ہے لیکن عرصہ گزر گیا اس پر پھل کیوں نہیں لگتا اگلی صبح فرزاند سفر کے لیے پھر چال پڑا چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے جا پہنچا دریا بہت چوڑا تھا اور اس میں بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی تھی آس پاس کوئی کشتی بھی نہ تھی فرزاند پریشان ہو گیا کہ دریا کس طرح پار کرے وہ اسی پریشانی میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دریا پار کرنے کی ترقیبیں سوچنے لگا اتنے میں خوفناک آندھی چلنے لگی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے ہوا اس قدر تیز تھی کہ اس سے دریا کی لہنیں اور بھی غضبناک ہو گئیں کچھ دیر کے بعد آندھی کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی بادل چھٹ گئے آسمان پر خوبصورت رنگ برنگے بادلوں کی ٹکڑیاں تیرنے لگیں دریا کی پرچ چور موجیں سکون سے بہنے لگیں فرزاند نے سکھ کا سانس لیا اس نے دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی آنکھوں اور چہرے کو دھونا شروع کر دیا وہ پانی لینے کے لیے دریا پر جھکا اسے ایک اجدہے کا اکس پانی میں نظر آیا فرزاند نے نظر اٹھا کر دیکھا دریا کے دوسرے کنارے تک پھیلا ایک حیبت ناغ اجدہا فرزاند کو دیکھ رہا تھا فرزاند کی تو جیسے جہانی نکل گی اس نے سوچا کہ اب وہ نہیں بچے گا اتنے میں اسے ایک آواز سنائی دی نوجوان اس قدر کیوں پریشان ہو تم کدھر جا رہے ہو فرزاند کا حلق خوشک ہو رہا تھا اور اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا پھر آواز آئی میاں گھوراؤ نہیں میں تمہارا دوست ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں میری بات کا جواب دو فرزاند میں تھوڑی سی حمد پیدا ہوئی اس نے من مناتے ہوئے جواب دیا میں مغرب کی طرف ایک دانہ بزرگ کے پاس جا رہا ہوں اس سے دو سوالوں کے جوابات پوچھنے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ زیتون جھیل کا پانی چلنے کے باوجود کیوں کر گدلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ رات دن مشکت کے باوجود مجھے دو وقت کی روٹی کیوں نہیں ملتی فرزاند نے ایک سانس میں ساری بات کہہ دی اور ڈری ڈری آنکھوں سے عجدہے کو دیکھنے لگا عجدہے نے فرزاند سے فرمائش کی کہ وہ اس کے سوال کا جواب دانہ بزرگ سے ضرور پوچھتا ہے سوال یہ تھا میں نے کبھی کسی انسان یا جانور کو تکلیف نہیں دی میں ایک ہزار سال سے اتنا بڑا عجدہہ بنا اس دنیا میں رہ رہا ہوں عجدہہ بن کر رہنا سزا سے کم نہیں آپ دانہ بزرگ سے پوچھنا کہ میری یہ سزا کب ختم ہوگی اور کب میں بہشت کے مزے لوں گا میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پوچھ کر رہوں گا فرزاند نے عجدہے کو کہا عجدہہ بہت خوش ہوا اور فرزاند کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر دریا کے پاک لے گیا فرزاند نے دریا کے اس پار پھر سے سفر شروع کر دیا وہ کئی دن کی مزید مسافت کے بعد اس جگہ پہنچا جہاں دانہ بزرگ رہتے تھے وہ ابھی گاؤں کے باہر تھا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دانہ بزرگ کی جھونپڑی کی طرف آتے دیکھا فرزاند جھونپڑی کے قریب پہنچا جھونپڑی کے سامنے ایک جبوترے پر ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کی داڑی اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے ان کے چہرے میں عجیب طرح کی کشش تھی وہ ہر ایک سے مسکرا کر بات کر رہے تھے جب وہ مسکراتے تو ان کے چہرے پر پھول سی شگفتگی آ جاتی چبوترے کے اردگیت بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور وہ اپنی باری پر دانہ بزرگ سے ملنے کے لیے چبوترے پر ان کے سامنے بیٹھ جاتے اور اپنے سوال کا جواب پوچھتے دانہ بزرگ جواب دینے سے پہلے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتے اور پھر ہر کیسی مسکراہر کے ساتھ جواب دیتے فرزند کی بھی باری آگئی وہ اٹھا اور دانہ بزرگ کے پاس جا بیٹھا دانہ بزرگ نے اسے دیکھتے ہی کہا لگتا ہے آپ بہت دور سے آئے ہو آپ آج ادھر رک جانا آرام کر لینا اور پھر واپسی کا سوچنا جی شکریہ میرے چار سوال ہیں فرزند نے بڑے عدب سے کہا میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا مگر ان کی تعداد تاک کے ہنسے میں ہونی چاہیے یعنی تین پانچ یا ساتھ وغیرہ فرزند یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ کون سا سوال وہ چھوڑے آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سوال نہیں پوچھے گا دوسرے لوگوں کے سوالات کو اس نے اہم سمجھا اور یہ بھی کہ اگر اس نے ان کے سوالات کے جواب نہ پوچھے تو وہ لوگ بڑے میوس ہوں گے آخر اس نے بڑی عورت بزرگ اور اجدہے کے سوالات دانہ بزرگ کے سامنے رکھے دانہ بزرگ نے تینوں سوالات کے سلیب جواب دیئے رات کو فرزند نے وہیں قیام کیا اور صبح صویرے دانہ بزرگ کی دعائیں لے کر واپس سفر کے لئے چل پڑا فرزند دریاء پر پہنچا اجدہا اس کا بڑی بچہنی سے انتظار کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی کہنے لگا بزرگ نے میرے سوال کا کیا جواب دیا کیا میری مصیبت ختم ہو جائے گی تم اگر نیکی کے دو کام کر دو تو تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی اور تم بہشت میں چلے جاؤ گے فرزند نے کہا کون سے دو کام اجدہے نے بڑی بچہنی سے پوچھا پہلا کام یہ ہے کہ تم مجھے دریاء کے اس پار پہنچا دو اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو تمہارے ماتے پر جو منکہ چمکتا ہے اسے گرا دو اجدہے نے فوراں اسے دریاء کے اس پار پہنچا دیا اور پھر اپنے سر پر لگے منکے کو چھٹک دیا منکہ جوں ہی زمین پر گرا اجدہے کے سر پر دو سینگ نمودار ہوئے اس کے سفید رنگ کے بڑے بڑے دو پر نکل آئے اور وہ آہستہ آہستہ بلندی کی طرف اٹھنے لگا اب وہ بہشت کی طرف جا رہا تھا اور بہت خوش تھا اس نے بادلوں کی طرف بڑھتے ہوئے فرزند سے کہا میرا منکہ اٹھا لو یہ میری طرف سے تمہارے لیے توف ہے فرزند نے منکہ اٹھا لیا اور دن رات سفر کرتا ہوا بزرگ کے جھوپڑے تک جا پہنچا بزرگ کوئے کے جبوترے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے دے بزرگ نے فرزند کو دیکھتے ہی ایک سانس میں اس سے پوچھا کیا تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل گئے میرے سوال کا کیا بنا میں نے تو اپنے سوالات پوچھے ہی نہیں البتہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے باغ میں جو طلاب ہے اس کی طے میں سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے نو مرتبان دفن ہیں اگر آپ طلاب کھوڑ کر یہ مرتبان نکال لیں اور اس کے بعد سنگترے کے درخت کو طلاب کے پانی سے سہراب کر لیں تو درخت حال دینے لگے گا بزرگ نے فوراں اپنے بیٹوں کو بلوایا اور سب نے مل کر طلاب کی خدا ہی شروع کر دی وہ کھوتے گئے کھوتے کھوتے تنگ آگئے مگر مرتبان کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا بہرحال انہیں دانہ بزرگ کی بات پر یقین تھا اور انہوں نے حیمت نہ ہاری اور کام جاری رکھا آخر کار بہت زیادہ گہرائی پر مرتبان مل گئے مرتبان واقعی سونے اور چاندی سے لبہ لب بھرے ہوئے تھے انہوں نے جو ہی مرتبان طلاب سے باہر نکال لے زمین سے صاف پانی کا چشمہ پوٹ نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے طلاب پانی سے بھر گیا بزرگ نے دانہ بزرگ کی ہدایت کے مطابق سنترے کے درست کو چشمے کا وانی دیا آن کی آن ساری شاخیں سنتروں سے لد گئیں بزرگ اور اس کے بیٹے خوش ہو گئے انہوں نے فرزند کو بہت سا سننا اور چاندی دی اور کئی دن اپنے پاس مہمان کے طور پر رکھا اس کی خوب خاطر مدارت کی بزرگ سے رخصت ہونے کے بعد فرزند سفر کرتا ہوا کئی دن کے بعد بڑی اممہ کے پاس پہنچا بڑی اممہ اسے دے کر بہت خوش ہوئی اور پوچھنے لگی بیٹے آہر تم لوٹ آئے بھلا بزرگ نے میرے سوال کا کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جس دن آپ کی بیٹی کو کو کوئی نوجوان اچھا لگے گا وہ اسی دن سے بولنا شروع کر دے گی فرزند نے کہا این اسی وقت بڑی اممہ کی بیٹی وہاں آئی اور شرما کر پوچھنے لگی اممہ یہ نوجوان کون ہے ماں نے اپنی بیٹی کو بولتے سنا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا فرزند چند روز بوڑی اممہ کے پاس ٹھہرا اممہ نے اپنی بیٹی کی شادی فرزند سے کر لی جب وہ یہاں سے رخصت ہوا تو بڑا خوش تھا اس کے پاس بہت سا سونا جاندی اجدہے کا منکہ اور وہ ایک خوبصورت بیوی تھی طویل سفر کے بعد فرزند اپنے گھر پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کی جدائی میں رو رو کرندی ہو چکی تھی اسے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا وہ تو راستے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں چاند سی دلہن کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوگی اور یہ ہے کہ وہ سارا سونا جاندی ماں کے قدموں میں ڈال دے گا اور اسے کہے گا کہ اممہ اب اس کے دن پھر گئے ہیں مگر ماں کی یہ حالت دیکھ کر فرزند سخت مایوس ہو گیا اچانک اسے اجدہے گئے منکے کا خیال آیا اس نے منکہ نکالا اور اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا اس کی ماں کی بینائی واپس آگئی وہ بہت خوش ہوا اسے خیال آیا کہ ہو نہ ہو منکے میں ایسی طاقت ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر جو بھی خواہش کی جائے وہ پوری ہو جائے گی فرزند نے فوراں دوسری خواہش کے بارے میں پوچھا اگر اس گاؤں میں تو کیا پوری دنیا میں غریب کسانوں پر ظلم کرنے والے امیروں کا خاتمہ ہو جائے تو غریبوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی اسی وقت معلوم ہوا کہ گاؤں کا ظالم ذمہ دار مر گیا ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دنیا کے باقی ظالموں کا خاتمہ ہوا کہ نہیں اس دن کے بعد زیتون جھیل کا پانی ساف سترہ رہنے لگا اور گاؤں کے سب لوگ خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگے